ان سب پوچھیں گے تھوڑا سا کہ ان کی جو راہ ہے وہ کیا ہے اسلام علیکم والیکم سلام میرا نام محمد اختر صحیح ارشل بھائی یہ کیا کہیں گے اس باری یہ قرآن پاک کی محبت کا اظہار ہے چونکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے دل دکھی ہیں قرآن پاک کی بیادبی اور گستاخی جو سویڈن میں ہوئی اس کی مزمت کے لیے مسلمان روڑوں پر ہیں اور پوری دنیا میں تمام مسلمان اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں تو یہاں سمیج آباد میں علمہ امیر ادر صاحب کی قیادت میں علمہ سید ناظم شاہ صاحب کی قیادت میں غاری غلام جلانی صاحب کی قیادت میں اور ریاض دورانی صاحب کی قیادت میں ہم سب یہاں اپنے محلے سے پیرا غیب روڑ پر نکل کر وہاں جا کر روڑ پر بیٹھ کے انشاءاللہ تلاوت کریں گے اور قرآن کی عظمت کے چھنڈے گاڑیں گے اور انشاءاللہ تمام مسلمانوں کو پوری دنیا کو بتائیں گے کہ ہم لوگ قرآن پاک سے محبت کرنے والے ہیں اسلام علمہ جی آپ کے کہنا جائیں گے شاہر علیکم جی میں بھی یہی کہنا چاہوں گا جی جو قیادت اکثر صاحب نے کہا ہے کہ قرآن پاک کے برمتی سے طوام مسلمانوں کے دل دکھے ہیں اور ہم ادارہ یک جیتی کے لیے جو ہے اور قرآن پاک کے حرمت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنی ہمیشہ یہ غوثیہ سلمانی مسجد سے حجبوث کی صورت میں محبت جاوئے ہیں تاکہ ہم اپنا اظہار جو ہے محبت کا اظہار کرسکے اور اپنا مخاطفوں کے اعتجاج بھی کار دیا سکے جنہوں نے قرآن پاک کے برمتی کی اسلام علیکم جی سر آپ کیا کہنا جائیں گے تھوڑا سوڑا روشن آل دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج الحمدللہ یہ سمیج آباد کی دھرتی پہ حرمت قرآن پاک کے حوالے سے آج یہ اعتجاجی مجاہرہ کیا جا رہا ہے تو ہم سویڈن کے ملون ملک کو برابر کروانا چاہتے ہیں اور ہم سب بھرپور مضمت کرتے ہیں ان کی اس حرکت پر اور الحمدللہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک ہماری عظیم کتاب ہے قرآن پاک بہت ہی لاریب کتاب اور بہت اثبت والی کتاب ہے الحمدللہ اس کی حفاظت کرنا ہم جانتے ہیں اور قرآن پاک کی حفاظت کے حوالے سے الحمدللہ ہم اپنی جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک ٹھیک ہے تو یہ لازٹ ٹائم ان سے پوچھتے ہیں پھر آگے جا کے جو ہمارے اتجاجہ ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ تو یہ گلانی سب سے تو سرائے لے لیتے ہیں پھر آگے بھی چلتے ہیں جو لوگ ہمارے سے جو جڑیں گے جیب علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا یہ اتجاج سویڈن ملک کے اندر جو قرآن مجید کی بحرمتی کی ہی ہے اس کے خلاف ہیں قرآن مجید نے تو آج سے چودہ سو سال پہلے ان کو چیلنج کیا ہوا ہے اس چیلنج کو تو وہ قبول نہ کر سکے لیکن یہ بیانہ حرکت پر اترائے قرآن مجید جلانا شروع کر دیا قرآن مجید کل بھی چمکتا تھا قرآن مجید آج بھی چمکتا ہے قیامت تک چمکتا رہے گا تو چلے آئیے انشاءاللہ براگے اتجاجہ ساتھ بھی جڑتے ہیں انشاءاللہ اتجاجہ ساتھ بھی چمکتا ہے اتجاجہ ساتھ بھی چمکتا ہے جی دوستو اسلام علیکم یہ جو سویڈن میں ایک بندہ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے تو اس کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے اور اتجاج ہو رہا ہے اور یہاں پر قرآن خانی کی جا رہی ہے جو ہماری مقدس کتاب قرآن پاک کو سویڈن میں ایک شہری نے اس کے بے حیاء انسان میں جو بے حرمتی کی ہے اس کے سلسلے میں ملک بھر میں اتجاج ہو رہے ہیں یہ ملکان میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن خانی کی جا رہی ہے قرآن پڑھا جا رہا ہے ہماری مقدس کتاب ہے اس کی بے حرمتی مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتا ماشاء اللہ سے یہ اتجاج جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے قرآن محمد اختر سہیڈی صاحب دوستوں کو بٹھائیں اور برکزی ملاد کمیٹی سے مسعود علوی صاحب علام حسین صاحب اور جتنی دوست ہوا یہ ادھر کشریف ہے اور جناب قاری عبدال مجید سہیڈی صاحبی کشریف لائے تھے میں نے زیارت کو پیچھ ہی عبدال مجید سے کشریف لائے تھے محمد اختر سہیڈی صاحب کی رہنمائی فرمائے تھے مفترم بلudی سے بٹھائیں مفترم بلدی سے آپ کو مجیار کرتے ہیں میں نے امکہ اپنے کیس سے ادا دروسے ساتھیں محمد دنید صاحب آپ کشریف رکھیں کمال دوست آباب تو سامسے پہلے کاری رحمت صاحب کاری محمد اختر محمد کشریف لائے تھے